سیدہ کونین کی شہادت کے پردرد موقع پہ میں سب سے پہلے رسول خدا امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب اور امام وقت میذی برحق کی خدمت میں تازیت پیش کرتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام وراء اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی جینب القاسم محمد رب شرع لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدة ملسانی یفقہو قولی صلوات سیدہ کونین کی شہادت کے پردرد موقع پہ میں سب سے پہلے رسول خدا امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب اور امام وقت مہدی برحق کی خدمت میں تازیت پیش کرتی ہوں رسول اکرم فرماتے ہیں فاطمہ تو بسعت و منی فاطمہ میرا ٹکرا ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت پنچائی حدیث بظاہر بہت سادہ ہے لیکن اس کی گہرائی پینجر ڈالے تو سوچ کے ابواب کھلتے چلے جاتے ہیں فاطمہ تو ظاہرہ فقط رسول اکرم کا ظوہری بدن کا چکرا نہیں ہے مومنات اگر ایسا ہو تو حدیث کے معنی عام ہو جاتے ہیں اور اس کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کا چکرا یعنی حصہ ہوتا ہے لیکن فاطمہ تو ظاہرہ ظوہری بدن رسول کا حصہ ہی نہیں بلکہ رسول خدا جس جس روپ اور جس جس مقام اور رتبے کے مالک ہیں فاطمہ تو ظاہرہ ہر اس مرتبے کا حصہ ہیں اگر میں رسول کو مقام خلقت سے دیکھنا شروع کروں تو سب پہ واضح ہے اللہ نے رسول معظم کو اپنے نور سے خلق فرمایا اولا خالہ کا نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا یہ نبی کا فرمان ہے تو نبی اللہ کے نور سے خلق ونے والی پہلی مخلوق ہیں تو فاطمہ اس نور کا بھی ٹکرا ہے نبی کے نور سے خلق ونے والی دوسری ہستی علی ہے تو فاطمہ اس نور میں بھی حصہ دار نظر آتی ہیں نبی مقام نبوت پر ہے تو سیدہ اس نبوت کا بھی حصہ ہے نبی حبیب خدا ہے تو فاطمہ اس حب کا بھی حصہ ہے نبی رحمت العالمین ہے تو سیدہ اس رحمت کا بھی حصہ ہے خلق اول کی خلقت میں حصہ دار اور رازِ الہی ہے ظاہرہ ختیجہ تلکبرہ کو عطا کیا گیا وہ حسین گور نیاب ہے فاطمہ کہ جس کی عطا کو خیر کثیر کہا گیا ہے قرآن میں ایسی خیر کثیر کہ جس کے کوئی حد نہیں کوئی پہمانہ اسے نات نہیں سکتا سوائے فاطمہ تلزہرہ کے کوئی اس خیر کثیر کے قابل بن ہی نہیں سکتا رسول جس کی عظمت کو بیان کرے علی جسے رسول کل ایمان کہیں وہ علی زہرہ کو اپنا دین اور دنیا میں مددگار کہیں حسن و حسین جن کے قدموں کو چومتے ہوں ارے جنت کے سرداروں کی جنت کو کہ جن کی قدموں میں رکھ دیا گیا ہو اس حسنی کو کہتے ہیں فاطمہ پر افسوس صد افسوس رسول اکرم کی رہلت ہونے کی دیر تھی کہ ملائکہ کی سجدگاہ کو آگ لگا دی گئی وہ چوکٹ کہ جہاں سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا اس چوکٹ پہ نامہرموں اور ظالموں کا مجمع تھا کہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور چلتی ہوئی لکڑیاں تھی ہائے زہرہ کی عظمت اور یہ بے حرمتی کہ جس کی آواز تک نہ سنی ہو کسی نے اتنے بابا کے جاتے ہی اتنی مجبور کر دی گئی کہ سیدہ کو ظالموں سے ہم کلام ہونا پڑا اتنا ستم ہی نہیں تھا ہائے میری بی بی جتنے دن زندہ رہی ایک ہاتھ پہلو پڑا لیکن یہ رات تب سمجھ میں آیا جب علی نے زہرہ کی میت کو خسل دیا تو زہروں کا تار گریہ فرمایا ہائے علی کا دکھ باتنے والی زہرہ کا درد علی نہ بات سکے ہائے میری بی بی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جتنے دن زندہ رہی کبھی علی کو پتانا چلنے دیا بطول کا جنازہ تیار ہوا علی نے بچوں کو آواز دی حسنین آؤ زینب و ام کلسوم آؤ تمہاری ماں کو آخری رخصت کا انتظار ہے الودائی منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا بچوں کے ساتھ درو دیوار روئے زمین اور زمن روئے سارا گھر رویا علی جیسا جری رویا بچے باری باری آگے بڑے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر ماں کو آخری سلام کیا جھک جھک کر چکیاں پیسنے والی ماں کے صورت دیکھی لیکن جب حسین آگے بڑے تو کفن سے دو ہاتھ بڑا مت ہوئے حسین کے گلے میں دونوں ہاتھ تھے اور حسین کا گلہ ماں کے ہونٹوں پر تھا ہائے میری بی بی آپ کی رخصت پر صرف حسن و حسین زینب ام کلسوم یتیم نہ ہوئے بلکہ از ظالم امت نے امامت کے ہر چراح کو یتیم کر دیا انا نانت اللہ علی الفاسقین انا نانت اللہ علی الظالمین